بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈرنٹس امیدہ آپ سب خیر یسے ہوں گے آج کمار ٹوپک ہے رنگ ٹپولوجی رنگ ٹپولوجی کو سمجھتے ہیں لارس لیکچر میں ہم نے بس ٹپولوجی اور سٹار ٹپولوجی کے بارے پڑھا تھا امیدہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی جس کو سمجھ نہیں آتی وہ کو میکس بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے رنگ ٹپولوجی کی طرف رنگ ٹپولوجی میں اس سے پہلے اس کی دیفنیشن کرنی ہے رنگ ٹپولوجی میں ہر کمپیوٹر دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کے ساتھ اپس میں اٹیچ ہوتا ہے اٹیچ ہونے سمجھ آتی آپ دیکھیں اس کی سب سے پہلے ڈیفنیشن کرنی ہے پھر اس کے بعد اس کا طریقہ لکھنا ہے کیسے یہ کام کرتا ہے اڈوانجیز لکھنے ہیں اور پھر یہ ڈیساڈوانجیز یہ آپ کو پورا لونگ ٹوشن بنتا ہے ٹوشن کا آنزر بنتا ہے پھر رنگ ٹپولوجی میں ہر کمپیوٹر کم سے کم دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور ایک رنگ بن جاتا ہے اب جیسے ہم ڈائیگرام میں دیکھیں اس کی ڈائیگرام بھی اپنے لازمی بنانی ہے ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں یہ کمپیوٹر اس کمپیوٹر کے ساتھ بھی اٹیچ ہے اور اس پر کیسے سب سے پہلے انٹیکلوک وائز اور کلوک وائز اب انٹی کلوک وائس کے کیا مراد ہے اور کلوک وائس کے کیا مراد ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں بتانا چاہیے کہ دو طرف ڈیٹا کی صرف جاتا ہے ہمارے پاس دو سنٹھ میں ڈیٹا جاتا ہے ایک ہوتی ہے یک طرفہ سنٹھ اور دوسری ہوتی ہے دو طرفہ سنٹھ اگر آپ اس تھیوری کو ساری کو پڑھیں تو اس نے ہر چیز ڈیٹیل سے بیان کی ہے تو میں آپ کی بتانا چاہیے کہ یہ رنگ یک طرفہ یا دو طرفہ ہوتی ہے اب یک طرفہ سے مراد ہے کہ اس میں ڈیٹا یا تو کلوک وائس جاتا ہے یہ ایک طرفہ کی صرف بات ہو رہی ہے یہاں تو کلوک وائس جاتا ہے کلوک وائس جس طرح سے کلوک موک کرتا ہے یہاں تو انٹی کلوک وائس مطلب کلوک وائس کے انورس یہ ہمارے پاس یک طرفہ ہے دو طرفہ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کمپیوٹر نے اس کو ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو یہاں تو یہاں سے بھی جا سکتا ہے اس طرف سے بھی موک کر سکتا ہے اس طرف کو اور یہاں اس طرف سے بھی موک کر سکتا ہے مطلب دو طرفہ سمس میں انٹی کلوک وائز اور کلوک وائز دونوں شامل ہوتے ہیں اور یک طرفہ میں ایک سائٹ پر ایک دفعہ ہی ڈیٹا جا سکتا ہے یہاں تو انٹی کلوک وائز یا کلوک وائز اس کا یہ سارا ورکنگ پروسس ہے اس کمپیوٹر نے اگر اس کو ریٹا ٹرانسپر کرنا ہے اور یک طرفہ ہے اور انٹی کلوک وائز ہے تو اس طرح سے ڈیٹا جائے گا اس طرح سے جاتا ہوا ایسے جائے گا ٹھیک ہے سٹرونٹ اس کے اڈوانٹیجز آتے ہیں اس کے اڈوانٹیجز یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں ڈیٹا بہت سپیٹ سے جاتا ہے اس طرح ڈیٹا اپنی اصلان سے اس میں ڈیٹا بہت سپیٹ سے جاتا ہے اور اس میں سٹارٹ اپولوجی کی طرح کوئی مرکزی پوائنٹ نہیں ہوتا اور ایسا ہوتا ہے کہ ہم آسانی سے اپنے ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں نیکس آتا ہے اس کے ڈیس اڈوانٹیجز میں کوئی سے دو کمپیوٹرز کے درمیان کنیکشن خراب ہو جائے تو پورا نیٹ ورک خربند ہو جاتا ہے اس کا یہ ڈیس اڈوانٹیجز سب سے بڑا ڈیس اڈوانٹیجز کا یہ باقی یہ تھی ہمارے پاس سلنگ ٹپولوجی نیکس آتی ہے میش ٹپولوجی میش ٹپولوجی میں ہمارے پاس بڑاہے راز تمام ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ تار کے سر یہ جڑی ہوتی ہیں میش ٹپولوجی میں تمام ڈیوائسز تمام ڈیوائسز سے یہاں مراد ہے تمام کمپیوٹرز تمام کمپیوٹرز بڑاہے راز بڑاہے راز سے مراد ہے ڈریکلی آپ نے سننے ہیں ڈریکلی میں اس کو میں سے سینڈ کیا مطلب ہم اپنے خون سے دوسرے کے خون میں ڈریکلی میں سے سینڈ کرتے ہیں تو اس طرح تمام ڈیوائسز بڑاہے راز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں تار کے ذریعے جڑی ہوتی ہیں اب یہ ہوگی اس کی آگے اس کا ورکنگ پروسس دیکھتے ہیں اگر اس والے کمپیوٹر نے اس والے کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ اس کو ڈریکلی کر سکتا ہے نہ اس میں کوئی ہب یوز ہوتی ہے نہ اس میں کوئی سینٹرل کیبل یوز ہوتی ہے نہ ہی اس میں کوئی ایسے آس سمتی یوز ہوتی ہیں سمت جیسے ہم نے اوپر پڑی کہ ایک یک ترخہ ہوتی ہے دوسری دو ترخہ ہوتی ہے اس طرح نہیں ہے میسٹرپولوجی میں ہم ڈریکلی ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں بڑاہے راز اپنا بیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ کمپیوٹر اس کمپیوٹر سے بھی جڑا ہوئے اس کمپیوٹر سے بھی جڑا ہوئے اس کمپیوٹر سے بھی جڑا ہوئے اب یہ والے کمپیوٹر اس کمپیوٹر سے بھی جڑا ہوئے اس میں اس سے بھی جڑا ہوئے ہر ایک کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ہی راز جڑے ہوتے ہیں اس میں اس کا یہ ورکنگ پروسیس ہے اور اس میں بہت زیادہ جلدی ڈیٹا ٹرانسپرڈ ہوتا ہے اس کا یہ اڈوانٹیج ہے اس میں رنگ ٹپولوجی کی نصبت زیادہ ڈیٹا تیزی سے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک پہنچ جاتا ہے میش ٹپولوجی مہنگی ہوتی ہے یہ اس کا ڈیس اڈوانٹیج ہے میش ٹپولوجی مہنگی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تارے استعمال ہوتی ہیں اب دیکھیں نا اس والے کمپیوٹر کو اس کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت زیادہ وارس کی ضرورت ہوگی نہ اس میں سینٹرل ہب ہوتی ہے نہ اس میں کوئی سینٹرل ڈیوائز ہوتی ہے اس طرح باقی یہ ہے کہ ہم زیادہ قابل اعتبار ٹپولوجی ہے اور یہ تاہم یہ زیادہ قابل اعتبار ٹپولوجی کیونکہ یہ کسی بھی ڈیوائز کے ساتھ پوائنٹ ٹو پوائنٹ کونیکشن پرام کرتی ہے مطلب براہ راز کونیکشن پرام کرتی ہے یہ زیادہ مفوس بھی ہوتی ہے کیونکہ ڈیٹا صرف بیشنے والے اور مصول کرنے والے کے درمیان ہی رہتا ہے ٹھیک سٹرلنٹ تو یہ ہے ہمارے پاس میش ٹپولوجی اس کا سب سے پڑھا ڈیس اڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ مہنگی ہوتی ہے اس کے اڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں کہ آسانی سے ہم ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا بہت تیزی سے ٹرانسپر کرتے ہیں تیزی سے بھیج سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس میش ٹپولوجی تھی اور سیکنڈلی ہمارے پاس سرین ٹپولوجی تھی امیدہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی سٹرنٹ تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے ڈیٹا کمپنیکشن کی بنیادیں آپ فرس لیکچر سے لازٹ لیکچر تک ہر لیکچر دیکھا کریں کیونکہ یہ ایسے کمپیوٹر سائنس کی بک انہوں نے رینج کی ہے کہ اگر آپ اس کا فرس لیکچر لیتے ہیں پھر سیکنڈ لیکچر لیتے ہیں پھر تھرڈ لیکچر آپ کو اسی طرح سیکنڈ سے سیکنڈ سیکنڈ سمجھ آئے گی لیکن اگر آپ تھرڈ لیکچر لے لیں فرس لے لیں پھر بیچ میں سے کوئی ففت لے لیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے تھم نیل پر اور ریٹی لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہ یہ فورت لیکچر ہے یہ فپت ہے یہ سکت ہے اس طرح سے آپ کے لیے سانی ہوگی اور ڈسکرپشن بوکس میں فورس لیکچر کے لینک بھی مجود ہے اور سیکنڈ لیکچر کی بلائی لیچ بھی مجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ